دوستو بہت بڑا مقابلہ ہونے جارہا شروع بھارت ونام آسٹریلیا کے بچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس ریل کرکٹ ویڈی فور میں جیہاں ٹوز یہاں پہ آسٹریلیا نے جیتا ہے مگر گیم باز ہی چونی ہے دوستو بھارت پہلے کھیلے کا جیہاں دونوں ٹیمیں جیہاں کافی زبردست نظر آتی ہوئی جیہاں بھارت کی پلنگ لیون کی بات کرے تو روہٹ شرما یششوی جیسوال ویرات کولی سور کماریادف رشب پاندرینکو سنگھ اکشر پٹیل کلدی پیادف روی بشنوی جسپیت بھومرا اور محمد سراج وہاں بات کریں انگر آسٹریلیا کی جیہاں کافی جیہاں کافی گہرا ہی ہے بلے بازی میں چلی دوستو بھارت کی اس طرح سے کے لیگا کون جیتے کا آج مقابلہ ہیے جیہاں بھارت بننام آسٹریلیا کے بھی چلی انپائز پہنچ چکے میدان پہ بہت بڑا مقابلہ دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جیہاں چلی ہے چلی ہے گیم بازی کے لیے اسٹریلیا پہنچ چکی ہے جیہاں پیٹ کمینز ہے کپتان میچل سٹارک موجود ہے جوز ہیسل ووڈ موجود ہے بھارت کی سلامی جوڑی روی شرما اور یہ ششوی جیسوال چلی ہے پہلا اور ڈالیں گے میچل سٹارک سٹرائک گیم باز ہے باون مقابلوں میں ایک سٹ وکڑ لے چکے ہیں اوسط کی بات کرے تو چوبیس کا جیہاں چلی دوستو کس طرح سے روی شرما کھیلیں گے جیہاں یہ دیکھی آنکھڑے روی شرما کے ایک سٹو اسٹی کا سٹرائک ریٹ ہے جیہاں باعشہ تک لگا چکے ہیں جیہاں روی شرما چلی ہے دوستو جیہاں انتظار کی گھڑی ہے ختم ہوئی مقابلہ ہو چکا ہے شروع چلی ہے پہلی گیند کے ساتھ جیہاں راؤنڈ دست ہم کے بازی کریں گے مچھل سٹارک جیہاں روی شرما کو پہلی گیند یہاں پہ جیہاں پہلی گیند چلی ہے شوٹو لند گیند تارڈ مین کی طرف زبردش شرما لگا دیا روی شرما نے چکے کے ساتھ شروعات کر دی کیا زبردش شروعات جیہاں شوٹو لند گیند تھی یہاں پہ مچھل سٹارک کی اور کیا شرد کھیل ہے دوستو جیہاں اسی سٹارٹ کی ضرورت تھی جیہاں پہلی گیند پہ آ چکی ہے بورنڈری ایک بار پھر ریپل میں دیکھیں یہ دیکھئے شوٹو لند گیند اوٹ سائیڈ آف جیہاں صرف دیشا دی پیس کا استعمال کیا جیہاں سی میٹر کا شاندار چکہ روی شرما نے لگا دیا دوستو جیہاں ورلڈ کپ کون جیتے گا دوستو بھارت بنام اسٹریلیا کے بیچے مقابلہ بہت بڑا مقابلہ ہے چلیے مچھل سٹارک چلیے مچھل سٹارک دوسری گیند روی شرما ایک بار پھر تیار ہے جیہاں روی شرما ایک بار پھر تیار ہے ایک بار پھر میڑوڑ کی طرف کھیل دیا ہے اس بار بھی چکہ ہو سکتا ہے لیجیے دو میں دو چکے دو گیندے دو چکے جڑ دیئے روی شرما نے مچھل سٹارک جیہاں یہ دیکھئے اس بار لائن چینج کی تھی تھوڑی آگے گین ڈالی مگر وہی حشر میڑو گڑ کی دیشا میں اسی میڑوڑ کا شاندار چکہ رو ہٹ چروان کے بار لائن سے جیہاں تابر تو شروعات ایسی شروعات ہے دوستو کیونکہ اسٹریلیا کی بار لائن بازی میں کافی گیڑا ہی موجود ہے جیہاں بھارت جتنے زیادہ رن کرے گا اتنا سے ہی رہے گا چلیے چلیے مچھل سٹارک سائٹ چینج کی آوردہ بھی کڑائیں گے فیلڈ میں بھی بڑلاف کی ہے جیہاں فیلڈ میں بھی بڑلاف کی ہے یہاں پہ تیسے کے تیسے آور کی آف سائٹ کی دور کھیلائے یہاں پہ گیپ میں ہیں کب سے کب دورن کی کوشش ہوگی یہاں پہ فیلٹر ضرور کور کا پیچھے دوڑتا ہوا جب تک مچھل ماش ترو کریں گے آسانی سے دورن مل جائیں گے اس دورن کی مدد سے بھارت کا سکور اب چودہ آرن جیہاں سکور پہنچوک ہے بھارت کا چودہ بھینا وکٹ کے ان نقصان پہ روہ شرما نے اچھی شروعہ دے دیئے دوستو جیہاں دو دو اوور کھیلے جائیں گے دوستو چلیے یہاں پہ چلیے اوور دا ویکر چوتھی گیند مچل سٹاک ایک بار پھر چلے جیہاں روہ شرما سٹرائٹ پر یورکرلن کی اچھی گیند آن سائٹ کی طرح کھیلائے جیہاں سکرلن کا کھلاڑی جیہاں تھرو کرے گا ایک رن مل جائے گا چار گیندوں میں پندرہ نا چکے دوستو کم سے کم بھارت کو دو اوور میں جیہاں تیس رن تو کرنے ہوں گے دوستو جیہاں یہ ششوی جے سوال یہ کھلاڑی بھی زبردست ہے جیہاں یہ ششوی جے سوال دوستو چلیے آپ سٹرائٹ لیں گے جیہاں مچل سٹاک اپنی پانچ می گیند کریں گے چلیے فیلڈ کی بات کریں تو تھرڈ من پیچھے ہے ڈیپ میڈوگر پیچھے جیہاں چلیے یہ ششوی جائے سوال شاڑولین گیند ہو پلین میس یہاں پہ ڈوٹ گیند مگر یہ نو بول ہو سکتی ہے جیہاں بلکل نو بار قرار دیا ہے دوبارہ سے گیند ڈالنی ہوگی فری ہٹ بھی مل جائے گا جیہاں فری ہٹ کا اشارہ کر دیا انپائر نے کیونکہ دوسرا بونسر تھا یہ چلیے یہاں پہ فری ہٹ ہے یہاں پہ مچل سٹاک جیہاں مچل سٹاک چلے ان کی یہ گیند یہاں پہ شوٹ زبردہ شوٹ مگر پیچھے کی لادی موجود ہو جیہاں ایک ہی رن ملے گا جیہاں ایک ہی رن ملے گا فری ہٹ پہ جیہاں بھارہ سترہ بینہ وکٹ کے نقصان پہ چلیے انتیم گیند جیہاں انتیم گیند ہے دوستو انتیم گیند یہاں پہ مچل سٹاک کی فلک کرنے کا پریاس ہواں وکٹ ملے گی یہاں پہ جیہاں وکٹ ملے گی یہاں پہ جیہاں روحید شرما کو جانا ہو واپس جیہاں پندرہ ان کی اچھی بلے بازی جیہاں روحید شرما یہ دیکھئے ریپلے میں جیہاں سلو روان دیکھیں فلک کرنا چاہتے تھے روحید شرما مگر اس بار جیہاں فلٹر کو بیٹ نہیں کر پائے اور یہاں پہ پہلی وکٹ بھارت کی جائے گی چلیے دوستو سترہ پہ بھارت کی پہلی وکٹ جاتی ہو مگر سترہ رن پہلے اور میں آ چکے ہیں چلیے ویرات کولی جیہاں ویرات کولی بلے بازی کے لیے جیہاں ایڈم زیمپا جیہاں ایڈم زیمپا چلی انتیم اوور ڈالیں گے یششوی جائسوال جیہاں یششوی جائسوال ہے سٹرائک پر چلیے پہلی کے لیے آنپے ایڈم زیمپا کی فلک کر دے مارا ہے زبردر شوڑ یہاں پہ جیسوال کے بلے سے چکے کے ساتھ شروعات دوسری اوبر کی انتیم اوور ہے بھارت چائے کا کی کم سے کم 30-35 رن کرے جیہاں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بڑیہ فلک شوڑ یہاں پہ فلائٹ دے بیٹھے یہاں پہ ایڈم زیمپا اور دو فلٹر تینات ضرور تھے لیک سائٹ پہ مگر پھر بھی گیند اوپر سے نکل گئی دوستو چھلیے چھکا آ چکا یہاں پہ 23 رن بھارت جیہاں بھارت 23 رن ایک وکٹ کے نقصان پہ چلیے دوسری گیند چلیے یہاں پہ دوسری گیند ایڈم زیمپا کی اس بار دوسری گیند اوپسوں کے باہرے گیند تھی اس بار آف سائٹ کی طرف کھیلنے کا پلیاز تھا مگر جہاں سمپرک ہوا نہیں سمپرک ہوا نہیں چلیے تیسری گیند ایڈم زیمپا اس بار پہ فلک کیا یہاں پہ مگر اتنا چاہ سمپرک ہوا نہیں دون کی کوشش ہو سکتی تھی مگر یہاں پہ ایک ہی رن ملے گا اس سنگل کی مدد سے بھارت کا سکور 24 رن جہاں بھارت 24 ایک بھی کٹ کے نسان پہ ویرات کولی جہاں پونٹے لگانی ہوگی یہاں پہ بھارت کو جہاں ویرات کولی کنگ کولی دوستو چلیے ابھی بھی انتیم تین گیندے باقی جہاں تین گیندے باقی 24 سن بھارت پہنچ چکا یہاں پہ چلیے آیڈم زیمپا جہاں آیڈم زیمپا چوتھی گیندی سوار کی شوڑ اچھا شوڑ ہے یہاں پہ پوائنٹ کی طرف جہاں دو رن کی کوشش ہاں پہ ویرات کولی کر کے ہوئے اور دو رن پورے بھی کریں گے چلیے اس دو رن کی مدد سے بھارت کا سکور 26 رن جہاں بھارت 26 ایک وکٹ کے نقصان پہ ایک دشملہ چار گیندے دو گیندے باقی ہے دوستو کم سے کب ایک بونڈری تو لگانے پڑے گی یہاں پہ چلیے یہاں پہ فلائٹیڈ گیند شوٹ اس بار بونڈری ملے گی یہاں پہ ون بونڈ چوکا ویرات کولی اور بھارت کو تیس رن تو بھارت پہنچ چکا ہے ابھی بھی ایک ایند باقی جہاں تیس رن بھارت پہنچتا ہوا ریپلے میں دیکھیں یہ دیکھئے آفتم کے باہر دور رکھنا چاہتے تھے ویرات کولی سے مگر ویرات کولی پہنچ گے دوستو جہاں آف سائٹ کی طرف ون بونڈ سور جہاں چار رن ملیں گے یہاں پہ چلیے بھارت کا سکور تیس ایک بھی کٹ کے نقصان پہ کیا ہوگا لاس بول پہ کیا ویرات کولی لگا دیں گے ایک بار پھر یہاں پہ بونڈ ری دیکھنا ہوگا یہاں پہ ویرات کولی شورٹ ضرور کھیلا مگر یہاں پہ فلٹر موجود ہے ایک ہی رن ملے گا تو بھارت نے پہلے کھیلتے ہو ایک اتیس رن بنائے ہیں دوستو یہاں ٹھیک ٹھاک ٹوٹل ہے یہ زیادہ بڑا ٹوٹل بھی نہیں بول سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ اسٹریلیا کے پاس اچھی خاصی بلے بازی موجود ہے خاص کر جہاں ٹھاویس ہیڈ دوہزار تئیس کا بھی ورلڈ کپ میں کیا کمال کی جہاں بلے بازی کی تھی اسٹریلیا کو جتا ہے تھا یہاں آج کیا کریں گے یہاں پہ بھارت جائے گا کہ جلدی سے جلدی ان کی وکڑ لی جائے تو بتیس رن کا لکش رہے گا جہاں روئی شرمہ نے اچھی بلے بازی کی پانچ میں پندرہ یہ ششوی جیس وال پانچ میں آٹھ گیم بازی کی بات کرے تو مچل سٹاک ایک اور میں سترہ رن ایک وکڑ ایڈم زیمپا اچھا اور چودہ رن دیئے چلے بتیس رن کا لکش ہے یہاں پہ جہاں بتیس رن کا لکش جہاں بھارت کے پاس جسپرید بھومبرہ محمد صرراج جہاں تیس گیم بازی میں موجود پہلا اور کون ڈھالے گا دیکھنا ہوگا یہاں پہ چلیے انپائرز پہنچ چکے دوسری ننگ شروع ہو چکے دوستو اگر مقابلہ پسندہ رہے تو جہاں سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت بڑا مقابلہ ہے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ بھارت بنام آسٹریلیا ریل ٹریکٹ ٹوینٹی فور میں جہاں آج کا مقابلہ ہے اور ٹھاویر سیڈ جیک فریزر چلیے علیہ السلامی جوڑی یہاں پہ آسٹریلیا کی پہنچ چکی ہے چلیے ٹراؤویر سیڈ آنکڑے بہت زبردست ہے جہاں ایک سو چھتھالیس کے اوپر کا سٹرائک ریٹ اگر بھارت کو یہاں پہ مقابلہ جیتنا ہے تو ٹراؤویر سیڈ کی وکٹ جلدی سے جلدی رہنی ہوگی پہلی اور میں یہاں پہ آؤٹ کرنا ہوگا ٹراؤویر سیڈ کو چلیے فیلڈ کی بات کریں تو تھرڈ من پیچھے اور ڈیپ فائن لیک پیچھے لیک سیڈ پہ پانچ کھلاڑی تیسی آر سرکل کے اندر یہاں پہ چلیے محمد سیڈ راج چلیے محمد سیڈ راج ٹراؤویر سیڈ کو گیند کرنے کے لیے تیار ہیں پہ پہلی گیند یہاں پہ 32 کا لقش ہے بارہ میں پہلی گیند ہوا ہمیں گیند ہے کیچ پکڑ دیا پہلی گیند پہ چلتا گیا یہاں پہ ٹراؤیر سیڈ کو کیچی رواد ملیا بھارت کو ٹراؤیر سیڈ جو کہ خطرناک جیہاں بلے باز ہیں جنہوں نے 2023 کا ورلڈ کپ جتایا تھا مگر آج یہاں پہ پہلی گیند پہ آؤٹ کر دیا ہے محمد سیڈ راج نے اکشر پٹیل کا زبردست کیچ دوستو یہ کیچ کبھی بھی بھولا نہیں جائے گا نظر مارے ہیں یہاں پہ یورکر لنکی سلو رون تھی جیہاں بلہ گھمایا زور سے مگر سمپرک ہو نہیں اور کیا کیچ پکڑا ہے یہاں پہ یہاں بڑیا شروعات شن پہ پہلی وکڑ یہاں پہ بھارت کو مل چکی ہے مچل ماش بلے بازی کے لئے یہاں دلوں کی دھڑکن تھام کے رکھئے دوستو یہ ورلڈ کپ کا مقابل ہے یہاں مچل ماش بلے بازی کے لئے یہاں مچل ماش بلے بازی کے لئے آئے ہیں یہ بھی بڑے ہٹ لگاتے ہیں دوستو چلیے محمد سیڈ راج بہت اچھا ڈسیزن یہاں پہ روئی شرمہ کے دوارہ کیونکہ دوسرا آور جسپریت بھومرا ڈالیں گے چلیے یہاں پہ دوسری گیند محمد سیڈ راج مچل ماش سامنے اس بار بھی دھیمی کتی کا گیند یہاں پہ کوئی بھی رن نہیں ملے گا ڈھوٹ گیند دو میں کوئی رن نہیں آیا ابھی تک دو گیندوں میں کوئی بھی رن نہیں آیا ہے یہاں دس گیندے باقی اور بتیس رن دس میں بتیس رن ابھی بھی یہاں پہ اسٹریلیا کو چاہیے زبرد شروعات بھارت کی گیم باز ہی میں ایک بار پھر اچھا گئی ہیں یہاں پہ سنگل ملے گا یہاں پہ مچل ماش کو اور پہلا رن بوٹ پر آئے گا اسٹریلیا کے مشکل یہاں پہ بڑھتی ہو اسٹریلیا کے لیے اور بھارت کے درشک کافی خوش بھارتی ٹیم ایک دم جوش میں جیان جیک فریزر سٹرائی گریڈ دوستو کا جیان جیک فریزر چلی ہے سٹرائی گریڈ دوستو کا ہے نو گیندے اکتیس رن ابھی تک تین گیندے محمد سراج نے بہت اچھی ڈالی ہے دوستو جیان چلی ہے چوتھی گین جیک فریزر ہے سامنے انسائیڈ آؤٹ بہت اچھا چھوڑ لمبا ہٹ دے مارا یہاں پہ آف سائٹ کی طرف چھکا جیان کیا شورٹ کھیلا یہاں پہ جیک فریزر کو بونڈری کی بہت ضرورت تھی جیان ایک سو پینتیس میٹر کا ہیوٹ سکس جیان شاندار چھکا یہاں پہ جیان بونڈری کی ضرورت تھی اور یہاں پہ چھکا لگایا جیک فریزر نے چلیے دو گیندے سور کی باقی دو گیندے باقی یہاں پہ محمد سراج جیان چلے ان کی ایک گیند ایک بار پھر انسائیڈ آؤٹ شورٹ کھیلا مگر اس بار گیپ میں نہیں جائے گی جیان آسٹریلیا سات ایک وکٹ کے نقصان پہ سات گیندے باقی ہیں سات میں پچیس رن جیان سات گیندے پچیس رن چاہیے محمد سراج جیان سات میں جیان سات میں پچیس چاہیے یہاں پہ انتیم گیند پہلے اور کی یہاں پہ پیڑل سویپ کھیلا ہے یہاں پہ چیک فریزر نے پہلا رن لے لیا ہے دوسرے کے لیے جائیں گے جی نہیں یہاں پہ اچھی فنڈی جی اچھی فیلڈنگ یہاں پہ تو پہلے اور میں صرف نوی رن دی ہے یہاں پہ محمد سراج نے جی ہاں پہلے اور میں صرف نو رن دی ہے بہت اچھی گیند بازی ٹرافیس ایڈ کی وکٹ پہلی گیند پہ لی چلیے یہاں پہ بات کرتے ہوئے دونوں بلے باز آسٹریلیا کے جیک فریزر اور مچل ماش جیک فریزر اور مچل ماش جی ہاں جی ہاں ایک آور کے بعد آسٹریلیا آٹھ ایک وکٹ کے نقصان پہ چلیے انتیم آور دوستو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گے جی ہاں کافی رنچ ہے یہاں پہ آسٹریلیا کو آور جسپرید بھوم رہا ہے گیند باز جی ہاں جسپرید بھوم رہا چلیے جسپرید بھوم رہا دوستو چھے میں چوبیس ڈیفینڈ کرنے ہیں چھے میں چوبیس ڈیفینڈ کرنے ہیں بھارت کو فیلڈ میں بدلاب روحی چھرمہ کرتے ہوئے جی ہاں فیلڈ میں چلیے بدلاب کیا ہے یہاں پہ روحی چھرمہ نے چھے گیندے چوبیس رن چلیے پہلی گیند پہ چھکا 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 چھاہیے یہاں پہ جیک فریزر بڑے شوٹ کریے جائیں گے کیا سب برک ہوگا جی نہیں یہاں پہ بڑیہ گیند یہاں پہ جسپرید بھوم رہا کے دوارہ سنگل یہاں ہے پانچ گیندے تیس رن یہاں پہ اسٹریلیا کے حال سے مقابلہ جاتے ہوئے دکھتا ہوا بھارت جی ہاں زبردست شاندار جی ہاں چلیے چلیے دوسری گیند جسپرید بھوم رہا میچل ماش ریور سویپ کی کوشش سمپارک اچھا ہو چکا ہے گیپ میں وان بون چار رن یہاں پہ چوکا ملے گا دوسری گیند پہ یہاں چوکا ملے گا ایک بار پھر ریپل میں دیکھیں سویچ ہٹ میچل ماش کیونکہ سیدھے بھلے سے یہاں پہ رن نہیں بن رہے اس لئے یہاں پہ سویچ ہٹ کی کوشش چلیے چوکا تو مل چکا ہے یہاں پہ چار گیندے انیس چار گیندے انیس رن چاہیے جس پرید بھوم رہا چلیے تیسری گیند یہاں پہ میچل ماش میچل ماش اس بار اپیل زوردار کیے ہیں یہاں پہ اس بار بھی وہی کوشش تھی مگر سمپارک وانی ناٹ اوٹ کا اشارہ انپائر نے دیا اور یہاں کیا روئی شرما ریوو لیں گے یہاں ریوو لیا یہاں پہ روئی شرما نے جس پرید بھوم رہا کیا جاتا ہوا کیا لگ رہا آپ کو دوستو کہاں پہ گیند پیچھو ہے یہ تب تک سبسکرائب اور شیئر لائک کر لیں دوستو اچھی اور کر جس پرید بھوم رہا کی ایک دم ٹھیک آنے پہ کریں گے اپکٹ اوٹ سائیڈ لا گیا اور یہاں پہ ناٹ اوٹ رہے گا دوستو جی ہیں ناٹ اوٹ رہے گا یہاں پہ ریو بھارت خوئے گا چلیے دوستو ہو تین گیندے چھکے چاہیے یہاں پہ اسٹریلیا کو جو یہاں بھارت کے چانسز اسی پرسنٹ چالیے چالیے چوتھی کے جاسپیت بھومراکی اٹھاگر کے لاب میڈوگر کے دشاہ میں کھلاری موجود ہے بچگی یہاں پہ مچل ماش اور رانوٹ چانس کا موقع یہ تو رانوٹ ہو جائیں گے جی ہاں جی ہاں یہاں پہ وکڑ ایک اور گرے گی جی ہاں دوسرا جھٹکہ بھارت دیتا ہوا اور آلموس بھارت یہ مقابلہ جھی چکا ہے دوستو بہت بڑی بھیڑن تھی اور کیا زبردست گیم بازی بھارت کی جی ہاں مچل ماش چھے رن بنا کر واپر جاتے اور رنگ کو سنگ فاس ہینڈ میڈوکیٹ سے تھرو کیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے تھرو جی ہاں جسپریت بھومرا ان کو رن بنانا بہت مشکل اور آج بھی پروف کر دیا یہ دیکھئے زبردست تھرو ایک دم سٹمپ کے اوپر جی ہاں چودہ پہ دوسری بھی کر جاتی ہوئی گلین میکسویل بھلے بازی کے لئے آئے ہیں مگر اب اسٹویلے کے لئے صرف ماتر اپچار اکتہ ہی باقی ہے جی ہاں سٹویلے کے لئے صرف اپچار اکتہ ہی باقی ہے دو گیندے باقی دو گیندے باقی یہاں پہ چلیے جسپریت بھومرا صرف چھے رن دیئے ہیں یہاں پہ گلین میکسویل سٹائک پر بڑی آئے اور کر ایک بار پھر یہاں پہ کمال ہی کر دیا بھارتیہ گیم بازو نے دو رن کی کوشش اس بار پہنچ گی بھارتیہ درشک میں جوش دیکھئے خوشی کی لہر دیکھئے کیونکہ بھارت مقابلہ جیتنے والا ہے دوستو ایک میں سولہ چاہئے کتنے رن سے آپ جیتے گا ایک میں سولہ رن جس طرح سے بھارت نے گیم بازی میں شروعات کی بھلے بازی بھی اچھی کی چلیے لاسٹ بول یہاں پہ جیہاں سنگل ہی آئے گا اور بھارت مقابلہ جیت چکا ہے دوستو جیہاں ریل کیکٹ 24 میں انڈیا وز آسٹریلیا ورلڈ کب تی ٹوینٹی دوزار چوبیس بھارت نے مقابلہ جیت لیا چودہ رن سے انڈیا وان بائی 14 رن وٹ ایک وکٹری لک اٹ کیا مقابلہ دوستو زبردست پروفارمنس بھارت کی جیہاں اسٹریلیا کی طرح سے کوئی بھی رن نہیں بنا پایا جس طرح سے رن بنانے چاہیے تھے اور بھارت کی گیم بازی لاجوا پہلا آور محمد سراج صرف آٹھ رن وکٹ پہلی گیند پہ جیہاں ٹراوے سائٹ کی اس کے بعد جسپید بھوم رہا بہت رن یہاں پہ جیہاں چاہیے تھے لاشٹ اور میں کیونکہ سراج نے صرف آٹھ رن دیئے تھے سترہ ہی رن بنائے یہاں پہ یہ دیکھئے میٹ سمری بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے اکتیس رن بنائے دو اور میں ایک وکٹ کے نقصان پہ جس میں روح شرما پانچ میں پندرہ پہلی گیند پہ چھکا لگایا تھا روح شرما نے اور یہ ششوی جیس وال آٹھ جیہاں اور اسٹریلیا جواب میں سترہ رن تک پہنچا اور وکٹری بھارت کو ملی چودہ رن سے چلی ہے میں نے دی میچ کی تب چلتے ہیں جیہاں روح شرما روح شرما دا میں نے دو میچ جیہاں روح شرما وٹ آو وکٹری ٹو انڈیا جیہاں زبردست کافی پیار مل رہا ہے دوستو سب ویڈیوز آب دیکھ رہے ہو تینکیو سو مچ کیونکہ ہر مقابلہ الگ ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے کوئی تھیلر جاتا ہے کوئی ون سیڈیڈ ہوتا ہے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیا ہونے والا ہوتا ہے مقابلے میں چلی دوستو انڈیا وان بائی فورٹی نن تینکیو سو مچ سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں دوستو ایک اور نیکس مقابلے میں اسی طرح چلی ہے